اب سار صاحب جو پولیسیز بنائی جاتی ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جس طرح معاملات کو چلنا تھا آج پندرہ سترہ سال بعد بھی ہم جہاں کھڑے ہیں وہی ہیں کم تر سے کم تر ہوتے مگر جو بات خود حکومت کہتی ہے جو بات خود وزیر آزم تیہ کرتا ہے کیا اس پر بھی عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر کہتے کیوں ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے کہنا کرنا صرف ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا جو بھی حکومت سے نکلتا ہے سر قطعہ کلامی کی معذرت پھر یہ کہلیں کرنا ان کی ڈیوٹی بالکل ہی نہیں ہے کہنا ہی صرف ڈیوٹی ہے ہاں ان کو ڈیوٹی ہے سائن کی گئی ہے کہ آپ کہتے رہو اور ذمہ داری لیتے رہو اور وہ لیتے ہیں خوشی سے لیتے ہیں میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ سیاستدان خوشی سے یہ ذمہ داری یہ تاک گلے میں ڈالتے کیوں ہیں لیکن وہ ڈالتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہوگا لیکن جو حسن نصار صاحب نے بھی ذکر کیا آپ کے الفاظ کیا چناؤ کا مثلا شیر کے موں کو لگا خون شہباز حکومت کا بڑا چیلنج یہ لفاظی ہے یہ صرف میں تو یہ سمجھتا ہوں اور ان چیزوں سے اور یہ جو حکومت نے اپنا ارادہ بھی ظاہر کیا اور جس کو آپ نے اتنے بڑے بڑے لفظ دیئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پانچ وزارتیں کم کرنے سے وہ تین سو عرب روپے کا جو سالانہ نقصان ہے وہ ہونٹ کے موں میں زیرہ ہوگا افسار صاحب وہ سترہ وزارتیں ہیں جو تین سو عرب ہے اس لیے ہم نے تو رکھا کہ ارادہ انہوں نے ظاہر کیا ہے پانچ وزارتوں کا کیونکہ وہ وزیراعظم ہیں جو روز بیٹھ کر گیا یعنی کہہ رہے ہیں عوام کو کہ ان کو بڑا درد ہے جس طرح کا بجٹ دیا ہے بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں اوور بلنگ کر کے یا اتنی مہنگائی کر کے جہاں ان کے کرنے کے کام تھے وہاں وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا آپ اگر اسلام آباد کے بجٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں جی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ باتیں صرف کرنے کے لیے ہیں عمل کرنے کے لیے نہیں اور وزارتیں اگر میں کہہ رہا ہوں اگر پانچ کم کر بھی دیں جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مسئلے ہمارے کہیں اور ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا ہماری آمدنی کتنی ہے جس میں سے ہم نے سارے خرچے کم کرنے ہیں اصل مسئلہ ہماری آمدنی ہے جب تک وہ نہیں بڑے گی جب تک ریوینی نہیں بڑے گا گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا تین بال ہے ہمارے سر پہ کبھی اس کا جوڑا بنا لیتے ہیں کبھی ہم اس کو گت بنا لیتے ہیں چوٹیا بنا لیتے ہیں کبھی ہم کھلے بالوں پارٹی میں چلے جاتے ہیں ان تین بالوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کرنا ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ تین بال ہے بھئی آمدنی بڑھائیں اور جہاں تک یہ ہے نا جو بلیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے ریونیو کی آپ دیکھیں کہ پینشنرز کا بوجھ کتنا ہے اس ملک پہ دو ہزار ارب روپیہ ایک سال کا آپ تین سو ارب کرو رہی ہیں وہ اس کا کوئی پلان ہے ہمارے پاس اور ہر سال بڑھتا جا رہا ہے وہ بوجھ اس کے بعد آپ دیکھیں خسارے میں چلنے والے سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں پتہ کلامی کی ماظرہ تب ہی تو پوچھ رہے ہیں آخر پلانز بھی تو کوئی بنا کے دیتا ہے نا کوئی سیکریٹری بنا کے دیتا ہے وہ سب بیروکریسی ہے اب وزیر کے سامنے جو فائل دکھ دی جائے گی جو دیتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے سیاستدانوں میں کہ وہ پلانز جو بنا کے انہیں دیتے ہیں وہ پلان لے کے چل پڑتے ہیں انہیں پلان بنا کے کوئی کیوں دے انہیں خود کیوں نہیں پلانز بنانے آتے ہیں انہیں خود عوام کی نفس پہ ہاتھ ان کا ہے یا ان سرکاری اہلکاروں کا ہے کیوں نہیں آتے بنانے اب سار صاحب اتنی بار حکومتیں کرنے کے باوجود بھی کیوں نہیں پلانز بنانے آتے ہیں بکوز حکومت وہ صرف حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں وہ عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ایسے پلانز نہیں بنانا چاہتے ہیں جس سے ڈراسٹک طبیلی آج ہے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں میڈیا اپنی دیکھ لیا کہ ہمارے ہاں ہمارے اس program میں ہفتے پندرہ دن میں ایک دفعہ اساق ڈار بیشنگ کا پیریڈ چلتا تھا اب تو نہیں چل رہا کیوں اب دیکھ لیں اب حالت بہتر ہو گئی ہے بجٹ کی یہ ہمارے فائنانسز کی اس لیے کہ اب اس کو سائیڈ پہ کر کے جو نیا تحفہ لے کے آئے ہیں اس نے ہمیں کیا دیا یہ بجٹ اب سب کہہ رہے ہیں انہوں نے بنایا بھی آپ نے approval کیوں دی اس بجٹ کی پھر اگر صرف اور انگزیم نے بنایا ہے تو کابینہ کس لیے بیٹھی تھی جس میں بوجھ سارا غریبوں پہ ڈال دیا اور امیر طبقے کو آپ نے پھر چھوٹ دے دی ہے تو یہ elite کے لیے جتنی سہولیات یہ ملک مہیا کرتا ہے میں ابھی جو آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ سرکار میں چلنے والے خسارے خسارے والے ادارے ان کو prioritizing نہیں کیا جا رہا اتنے سارے کلپ اسلام آباد میں ہیں صرف اسلام آباد میں اتنے کلپز ہیں جن کے اپنے گولف کورسز ہیں آپ بتائیں اتنی غربت جس ملک میں ہو وہاں میں اگر اس گولف کلپ میں جائے مجھے تو شرم آئے میرے تو زمین ملامت کرے کس کلپ کے باہر سڑک پہ کتنے غریب پھر رہے ہیں اور ہم کلپ کے اندر جا کے پھر ہمیں وہاں پہ یہ problem ہے کہ وہاں دوسری اور تیسری اور چوتھی بیوی کو کیوں نہیں لے کے جا سکتے یہ کیوں نہیں ہے جہازت وہاں پہ یہ ہماری elite کے problems ہوں تو اس میں آپ پانچ وزارتیں لوگوں میں یہ جنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ پانچ وزارتیں ختم کریں تو انتراب آئے گا نہیں آئے گا تو مسئلے کی سمجھ میں آئے گی نا جب مسئلہ ہی نہیں دیکھا تو سمجھے جب آپ گھروں کے سائز دیکھیں جب آپ زلوں میں جتنے deputy commissioner ہیں ان کے گھروں کے سائز دیکھیں آپ آئی جی پولیس کے گھروں کے سائز دیکھیں ابھی میں دیکھ رہا تھا دو تین در پہلے ایک تصویر دو دو کنال کے گھر بن رہے ہیں لاہور میں بیورکریٹس کے لیے بلکل ایسا ہے دو عرب دو عرب اور وہ پنجاب حکومت نے ڈالیا ہے پچھلی حکومت پہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے پر کیوں بنے سر قانون سازی تو حکومتیں کرتی یہ کہہ رہو نا بلکل یہی اور مسئلہ کیا ہے یہ جب آپ سرکاری نوکری کو اتنا پر کشش بنا دیتے ہیں اور گاڑیاں بھی دیتے ہیں اور تو پھر ہر بندہ پاکستان کا چاہتا ہے کہ وہ سرکاری نوکری کریں درست ہو گیا اور پھر نوکریوں بھی سفارشوں پر اور رشوتوں پر بلکل اور پرائیوٹ سیکٹر کو آپ نہ فلرش کرنے دیتے ہیں ہر بڑا منصوبہ اس ملک میں کس نے کسی سرکاری دارے کے پاس ہے تو پرائیوٹ سیکٹر فلرش کیسے کرے نہ انویسٹر کو کوئی پرٹیکشن ہے نہ ٹیکس پیر کو اچھے والے کو پرٹیکشن ہے نہ ان کو رشوت سے کو جان چھوڑتی ہے اتنے ادارے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اگر کوئی بزنس کرے یہ وہ موڈل ہے جو ہم نے اتنی محنت سے اتنے سالوں میں بنائے اور بڑا اپنے خوبصورتی سے اس کو سامنے رکھ دیا زیغم صاحب بلاول بھٹو بار بار سترہ وفاقی وزارتیں ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے پیپلز پارٹی اگر پنجاب کے چند ازلاب کے اندر جو انتظامی طاقت لینے کے لیے نون لیگ وہ پریشرائز کر رہی تھی بار گین کر رہی تھی مذاکرات کر رہی تھی ان سترہ وزارتوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں دباؤ ڈال سکتی وہاں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی کہ آئیں مل کر ان سترہ وزارتوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور کھڑے ہو جائیں گے ڈٹ کے عائشہ پہلے تو یہ ہے کہ اگر اب سار ساتھ کی دوسری تیسری چوتھی بیوی ہوتی تو انہیں اسلام آباد قلب کے میمبرز کا دکھ بھی معلوم ہوتا جنہیں کہہ رہے ہیں کہ دوسری بیوی کو لانا ہے تو دس ماک روپے پہلے جمع کر آو دکھ اسی کا اس بات کا ہوتا ہے جو بندہ وہاں سے گزرتا ہے یہ آپ نے چھئی کہا اگری تینو ایک لگے تو جانے یا تینو دو لگے تو جانے یا تینو تین لگے یا چار لگے تو جانے بلاول بھٹو صاحب سے یہ میں پوچھوں گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ سترہ وزارتوں کو ختم کریں کیونکہ صوبوں کی حد تک آ چکی ہیں یہ صوبوں کے منسٹریز ہیں اس کا مقصد کیا ہے دیکھ اس کا دو مقصد ہیں پہلا مقصد ہے ڈیولوشن کہ اقتدار اور اختیار اوپر سے نیچے کی طرف جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ پال تو اخراجات کم ہو درست تو ڈیولوشن کا ایک مرحلہ تو ہو گیا اسلام آباد سے پیسہ چلا گیا کراچی لاہور کوئٹا پشاور اختیارات بھی چلے گئے اب یہ چار جو دار الحکومت ہیں صوبوں کے یہ کیوں ساپ بن کر بیٹھے کہ نیچے ڈیولوشن کیوں نہیں لے کر جاتے بلاول یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اب یہ طاقت یہ اختیار یہ پیسہ اب نیچے ڈوینز اور زلوں کی سطح پہ جانا چاہیے اور یہ کام مسلم لگ نواز کیوں نہیں کرتی پہلا مقصد پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اب دوسرا مقصد ہے کہ اخراجات کم کیے جائیں اب ایک تو دکھ کی بات ہے کہ آپ آدھی تنخواہ اپنی دے دیں گی حکومت کو ٹیکسز میں اس کے بعد بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ کم کرو اپنے خرچے آپ تو خرچے کم ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ نہ سیاستدانوں کو وارے کھاتا ہے کہ گورنمنٹ کا سائز کم ہو وفاق پہ یا صوبوں پہ نہ بیوروکریٹس کو وارے کھاتا ہے بیوروکریٹس کو نوکری چاہیے انہوں نے سیکرٹریز بننا ہے اور جو مال ان ڈیوینز میں ان منسٹریز میں آ رہا ہے وہ چاہیے اور جو ایم این اے صاحب ہیں ان کو منسٹریز چاہیے ان کو بھی حصہ چاہیے ایم این اے بن کر آئے ہیں سارا کچھ صوبوں میں چلا جائے گا تو ان کا حصہ کیا بنے گا وہ خالی بچارے پچپن پچپن کروڑ سال سے جو ملے گا اس پر گزارا کروں گے سیاستدان اور بیوروکریٹس کا یوں ڈیفیکٹو ریلیشنشپ بن گیا ہے جو ان کے اپنے مفاد کو اس کو توڑنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے اب ہم ایسے ہی زندہ رہیں اس میں تیسرا بھی ایٹ کریں کرونی کیپیٹلسٹ سرمایہ یہ پوری پھر ٹرائنگل بن جاتی ہے آپ کی پاور ایلیٹ کی آپ کی اشرافیہ کی کہ سیاسی اشرافیہ اس کے علاوہ ریاستی اشرافیہ اور کرونی کیپیٹلسٹ اور سرمایہ کار یہ نہیں ٹوٹے گا تو ملک آگے نہیں بڑے گا اگر ان کا نیکسس نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ توڑنے کو تیار نہیں ہے اتنے زیادہ مفادات ہیں ابھی دیکھئے تازہ ترین کیا باردات ہوئی ہے سات سو اسامیہ وفاقی خالی تھی خالی رکھی گئی تھی کہ ان کو ختم کیا جائے گا اور خالی کا بھی ایک مجید مزاق ہوتا ہے خالی اسامی کے جو پیسے ہیں وہ جاتے ہیں وزارت کو اور سال کے آخر میں وہ جو وزارتیں کہیں اور خرج کر دیتی ہے مال جابیرہ ہوتا ہے بنائے بھی جا رہا ہوتا ہے اور وفاقی کا بینہ نے کہا ہے ختم کرنے کیا مقصد ختم کرنا تھا لیکن وفاقی کا بینہ نے ایک پتلی گلی سے راستہ نکال دیا ہے کہ اس طریقے سے فل بھی کی جا سکتی ہیں یہ تو سات سو جو اسامیہ ہیں اس کو بھی بند کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ جو طریقہ واردات ہے مسلمنگ نواز کی حکومت کا یہ سمجھتی یہ ہے تاثر یہ دیتی ہے کہ بیروکریسی کے گھوڑے پر یہ سواری کرتی ہے اس سے زیادہ بھولپن کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی یہ بیروکریسی کے آلائے کار بنتے ہیں صحیح ہو گیا یہ بیروکریسی کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں صرف ایک اگزمپل مجھے دینے دیجئے گا دیکھیں دو ہزار پندرہ میں سٹیل مل بند ہوئی تھی دو ہزار پندرہ میں کتنے سال بنتے ہیں نو سال تین ہزار سے زیادہ ملازم ابھی تک موجود ہیں ایک سو بتیس عرب روپے خرچ کر چکے ہیں یہ تو ہمارا مزاج ہے یہ تو ریفارم کی مائنڈ سٹ ہے یہاں ریفارم کی مائنڈ سٹی نہیں ہے آگے کیسے بڑھے تو کنکلوڈ یہاں کرتے ہیں سب متفق ہیں کہ لاحاصل مشق ہے یا بیان ہے جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے اور اگر اتنا بھی کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں مگر مجموعی طور پر مال مفت دل بے رحم کی مثال اشرافیہ نے بنا رکھی